السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آل ان ون کریٹرز اس چینل میں میں آپ لوگوں کو اچھی اچھی ٹپس بتاتے رہتی ہوں آج میں آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں تو ویسے تو آپ لوگوں کو پتائیں ناظرین کے درود پاک کی فضیلت کیا ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی دس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے نامہ عمال سے دس گناہ مٹا دیا جاتے ہیں اور دس نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو ہمیں تو پتا ہی ہے کہ درود پاک پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کو کتنا پسند ہے تو ناظرین میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ درود پاک کو کس طرح سے پڑھا جائے ویڈیو کو اسکیپ نہیں کیجئے گا اور غور سے اس ویڈیو کو دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ علامہ اقبال کا نام سنا ہوا آپ لوگوں نے یہ بہت بڑے شاعر ہیں لیکن جانتے ہیں ان کے شروع شاعری میں اتنی چاشنی کیوں آئی وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے ایک کروڑ بار درود پاک پڑھا ہے باوضو ہو کر باعدب ہو کر ایک کروڑ بار کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ بھی حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کروڑ درود پاک کا حدیعہ پیش کر دیں تو ناظرین میں نے بڑی کوشش کی ہے بڑی محنت کی ہے اور میں نے ایک تسبیح بنائی ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک تسبیح جو ہے اس میں کس طرح سے درود پاک پڑھا جائے گا ناظرین بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ لوگ لیکن تھوڑا پیسہ خرچ کریں اور پانچ سو دانوں کی ایک تسبیح بنا لیں جس طرح سے میں نے بنایا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ پانچ سو دانوں کی تسبیح ہے اس میں ایک ایک سو دانی پر میں نے ایک ایک سٹوپر لگایا ہے ایک سو دانوں پر میں نے ایک ایک سٹوپر لگایا ہے یعنی اس میں پانچ سٹوپر ہیں اور اس کے بعد اس میں دیکھئے میں نے یہ گلابی موتی میں نے ڈالی ہوئی ہے اس میں دس دانے ہیں اور جو کالی اور لال والی جو موتیاں ہیں اس میں بیس دانے ہیں تو اس کا حساب کتاب کیا ہے ناظرین میں آپ کو سمجھاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گلابی موتیاں ہیں اس میں جب ایک راؤنڈ آپ درود پاک پورا پڑھ لیں گے تو پانچ سو کی تعداد پوری ہو جائے گی اور پانچ سو کی جب تعداد پوری ہو جائے گی تو یہ ایک گلابی موتی کو آپ سرکا دیں گے اور اس پہ سیفٹی پن لگا دیں گے اس کا مطلب کہ آپ نے ایک چکر پورا کر لیا تو پانچ سو کی تسبیح پوری ہو گئی اسی طرح سے ناظرین جب پوری گلابی موتیاں جتنی ہیں یہ جب پورے پڑھ لیں گے تو یہ جو ہے پورے پانچ ہزار کی تعداد پوری ہو جائے گی اب آپ کہیں گے کہ ہم تو دن بھر میں پانچ سو بار دروش شریف پڑھتے ہیں کوئی کہتی ہے کہ ہم ہزار بار پڑھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو پاتا تو یہ پانچ ہزار بار کیسے پڑھ پائیں گے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ درود پاک تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے چھوٹا جو دروش شریف ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کچھ سواب بھی ملے گا اور آپ کی تعداد جو ہے پانچ ہزار کی تعداد جو ہے وہ جل سے جل پوری ہو جائے گی تو ناظرین فجر کی نماز پڑھتی ہیں نا فجر کی نماز پڑھتی ہیں تو زیادہ نہیں میں نے حساب لگایا ہے کہ جب میں ایک راؤنڈ یعنی پانچ سو بار جب میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی ہوں تو مجھ کو چھے منٹ کا ٹائم لگتا ہے اگر آپ فاشٹ پڑھ لیتی ہیں تو آپ کو پانچ منٹ کا بھی ٹائم لگ جائے گا تو وہ اپنے اپنے سپیڈ کے حساب سے ہے مجھے چھے منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو اس حساب سے اگر آپ چھے منٹ کے حساب سے جب آپ اگر ایک ہزار بار درود پاک پڑھتی ہیں تو پانچ سو میں چھے منٹ کا ٹائم لگا تو ہزار بار میں بارہ منٹ کا ٹائم لگے گا یعنی کہ فجر کے ٹائم بارہ منٹ زہر کے ٹائم بارہ منٹ اسر کے ٹائم بارہ منٹ اسی طرح سے مغرب کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم یعنی کہ بارہ پنچے ساٹھ یعنی کہ ساٹھ منٹ یا اگر پانچ منٹ کی حساب سے پڑتی ہے تو ساٹھ منٹ اور چھے منٹ کی حساب سے پڑتی ہے تو تھوڑا اور وقت لگ جائے گا یعنی 72 منٹ کا ٹائم لگے گا یعنی آپ دن بھر میں چوبیس گھنٹے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان پر درود پڑھنے کے لیے بہتر منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتی ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد صرف بارہ منٹ آپ درود پاک میں دیجئے ایک ایک ہزار درود پاک یعنی دو موتیاں یہ گلابی جو دو موتیاں ہیں یہ دو موتی آپ ہر ٹائم ہر نماز کے بعد دو موتی آپ کو پڑھ لینا ہے یعنی ہزار مرتبہ تو پانچ وقت میں آپ کی یہ پانچ ہزار کی تعداد پوری ہو جائے گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا وقت کا بھی پتا نہیں چلے گا اور بس بارہ منٹ میں ہر نماز کے بعد بس بارہ منٹ آپ کو نکال لے ہیں درود پاک کے لیے دن بھر میں آپ کی پانچ ہزار کی تعداد پوری ہو جائے گی تب اب آپ حساب لگا لیں کہ بارہ منٹ میں اب آپ حساب لگا لیں کہ دن بھر میں پانچ ہزار کی تعداد پوری ہو جاتی ہے اسی طرح سے مہینے میں کتنے ہوئے لیکن میں نے تیس دن نہیں میں نے بیس دن رکھے ہیں دس دن میں نے مائنس کر دیا ہے کیونکہ عورتوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں اور کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان دنوں کو چھوڑ کر یعنی کہ میں نے دس دن مائنس کی ہے صرف بیس دن آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے دس دن میں نے گھر کے کامکاج اور شاپنگ وغیرہ ہے مہمان آتے ہیں یعنی سب کچھ دیکھتے ہوئے گھروں کے کامکاج کو دیکھتے ہوئے میں نے بیس دن کو ہی حساب ملیا ہے دس دن میں نے مائنس کی ہے اب آپ کو اسے بیس دن ہی درود پاک پڑھنے ہیں تو اگر آپ مہینے کے بیس دن آپ اس طرح سے پانچ ہزار کی تعداد پوری کرتی ہیں تو پورے ایک مہینے میں آپ ایک لاکھ درود پاک پڑھ لیں گی سبحان اللہ ایک لاکھ بار درود پاک پڑھ لیں گی اور اب جب سال کا حساب لگائیں گے یعنی ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں تو ایک مہینے میں جب ایک لاکھ پڑھتے ہیں تو بارہ مہینے میں بارہ لاکھ آپ کے پورے ہو جائیں گے اس طرح سے آٹھ سال میں یا ساڑھے آٹھ سال میں آپ کے ایک کروڑ کی تعداد پوری ہو جائے گی الحمدللہ تو اس طرح سے آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرس سے درود پڑھنے والیوں میں شامل ہو جائیں گی تو ناظرین میں بھول گئی تھی بتانا پانچ ہزار کی جب گلابی موتی کی تعداد پوری ہو جائے گی تو یہ کالے دانے جو ہیں یہ لال دانے جو ہیں اس میں ایک سپٹی پین آپ کو ایک موتی پر ایک سپٹی پین لگانا ہے یعنی ایک موتی کا مطلب ہے کہ پانچ ہزار کی تعداد پوری ہو گئی ہے تو اس طرح سے بیس دن میں ایک لاکھ کی تعداد درود شریف کی پوری ہو جائے گی اور ایک کروڑ کی تعداد پوری کر کے یعنی گن گن کر اور باوضو ہو کر باعدب ہو کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کروڑ بار درود پاک پڑھنے والی عورتوں میں آہ بھی شامل ہو جائیں گی تو میری بہنوں میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ درود پاک ایک کروڑ کے بارے مرابر جو ہے پڑھیں اور بہت شمار سواب حاصل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنی عورتیں ہیں اور مرد حضرات بھی اس طرح سے پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ سب مل کر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھئے میں نے کچھ تسبیح بنائی ہے ایک سعودانی کی تسبیح ہے میں نے اس میں میں نے سٹوپر لگائے ہیں اس میں کیا ہے یہ جو سٹوپر لگائے ہیں میں نے یہ دس سٹوپر ہیں یعنی کہ اگر دس بار میں نے اس کو پڑھا تو ایک ہزار کی تعداد پوری ہو جائے گی لیکن یہ یہ وظیفہ بڑا وظیفہ ہے یعنی کہ جب آپ درود ابراہیم پڑھ رہی ہوں یعنی کہ درود ابراہیم پڑھ رہی ہوں تب اس طرح کے تب اس تسبیح کا میں استعمال کرتی ہوں اور ایک اور تسبیح میں نے بنائی ہے نظرین یہ دیکھئے چھوٹی سے تسبیح ہے تہتیس دانوں کی تسبیح ہے اس میں جب تین رونڈ پڑھ لیتے ہیں تب اس میں سو کی تعداد پوری ہو جاتی ہے تو اس میں میں نے تین رڑیاں لگائی ہوئی ہیں یہ اس میں میں نے دو موٹی ڈالی ہوئی ہیں اس میں میں نے تین موٹیاں ڈالی ہوئی ہیں تو اس سے مجھ کو حساب لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اسے ذرہ سے یہ بھی میں بڑے وظیفے کے لیے میں یہ تسبیح رکھتی ہوں تو سب کچھ انتظام تو آپ لوگ کرتے ہیں ناظرین قبر کا بھی انتظام کر لیں درود پاک کسرس سے پڑھا کریں اور ایک اور ایک اور بہت ہی آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ہر وقت باوزورہہ کریں اور کھجور کی جو گھٹلیاں ہیں انہیں پھیکا نہ کریں انہیں پھیکا نہ کریں انہیں اچھے سے ایک ڈبے میں رکھ لیں اور آیت کریمہ پڑھنے میں یہ بہت ہی بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے سب ہی عورتیں بیٹھ جائے کریں ہفتے میں مہینے میں ایک بار اور ان گھٹلیوں کی تعداد اسے گنگن کر کے آیت کریمہ پڑھا کریں اور ایک اور درخواست ہے میری یہ باوزورہہ کریں اور جب گھر کے کامکاش کرتی ہیں جیسے سبزی بنا رہی ہیں جیسے سلائی بغیرہ کر رہی ہیں تو یہ گھٹلیاں ایک کٹوری میں رکھ لیا کریں دو کٹوریاں رکھیں اور یہ گھٹلیاں رکھ لیا کریں اور درودِ عبراہیم یا درودِ تُنجینا یہ بڑی درود شریف ہے تو اس کو آپ کام کرتے ہوئے بھی آپ گنتی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں کام کرتی رہیں اور ہاتھ سے کام کریں گے زبان سے درودِ پاک پڑھیں گے تو جب جب آپ درودِ پاک پڑھیں گے جتنی تعداد آپ کی ایک تعداد پوری ہو گئی تو آپ ایک گھٹلی دوسری کٹوری میں ڈال دیں گے پھر آپ سلائی کرتی رہیں پھر سبزی کارتی رہیں اس طرح سے آپ گھر کے کام کاج کرنے میں بھی تعداد کے ساتھ درودِ پاک پڑھ سکتی ہیں تو ناظرین میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں اس میں آپ لوگوں کو سلائی کڑھائی اور سریٹر کروشیا کھانا بنانے کی بھی دھی اور ڈی آئی وائی بہت رہ کے بہت کچھ بتانے والی ہیں تو ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو پورا سنا اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کریں اور لوگوں کو شیئر کریں اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا سواب گن گن کر کے آپ کو بھی ملے گا مجھے بھی ملے گا اور کتنی نیکیہ ملیں گی یہ قیامت کے دن ہمیں پتا چلے گا تو ناظرین دنیا کا تو بہت خیال کرتے ہیں آخرت کے بارے میں سوچئے اور دلود پاک کے کسرت کریں اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ